اسلام علیکم دوستو and welcome to brain builder دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یو بیل کی جو جابس آئی ہیں بی ایسو کی تو اس کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 29 فیب 2024 ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپلائے لازمی سے کر لینا ہے اب دوستو اگر بات کریں اس کے ٹیسٹ کی تو اس کا ٹیسٹ ہمیشہ سے آن لائن کنڈکٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی آپ اپلائے کرتے ہو تو تو ویڈین ویک آپ کو ای میل میں ایک لنک آتا ہے اس کے ثروح آپ ٹیسٹ دیتے ہو اس کا ٹیسٹ کی کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر مل جائے گی بیل اب یہاں پہ بہت سی کیوریز لوگوں کی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کے بعد ریسپونس نہیں ملتا تو ٹیسٹ کے بعد ریسپونس کی بھی بہت سی ریزن ہے وہ بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ آن لائن ٹیسٹ دیتے وقت آپ کونسی ایسی مسٹیکس کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو کو بھی شاٹ لسٹ نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کام کیا ہونے والا ہے بی ایس او کا تو بی ایس او جو اب یو بیل ہائر کر رہا ہے اس میں انہوں نے جی ڈیز میں دیا ہے کہ کیش والٹ اور ایٹی ایم کی سیکورٹی جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگی یعنی کیش والٹ کو مینٹین کرنا ایٹی ایم کو مینٹین کرنا ایٹی ایم کی کیش جو ہے وہ شاٹ نہیں ہونی چاہیے اور اپنے جو سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں سسپیشیس مطلب یہ ہوگا کہ ایک بندہ ہے جس کی انکم فیفٹی تھاؤزن اور اچانک سے اس کے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ دس لاکھ آگئے ہیں تو وہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوگی وہ آپ نے جا کے اپنے برانچ سرویس مینجر کو رپورٹ کر دینی ہے کہ سر مجھے یہ ٹرانزیکشن جو ہے سسپیشیس لگ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو فیک چیک پریزنٹ کر رہا ہے وہ بھی آپ نے جا کے اپنے بی ایس ایم کو رپورٹ کر دینا ہے اب اگر ہم آگے بات کریں کہ اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو سیلری نارملی فورٹی کے ہوتی ہے اور آپ کی بھی فورٹی کے سے ہی سٹارٹ ہونے والی ہے اس جوب کی سیلری ایج اگر بات کریں تو ایٹین سے تھٹی ون جو ہے کافی ریلیکسیشن دی ہے یو بی ایل نے ایج کو لے کے نارملی جو ہے وہ ٹونٹی فور تک یا ٹونٹی سکس تک ٹونٹی سکس یئرز تک ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو کافی زیادہ ایج ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے اب ٹیسٹ کی مسٹیکس کی بات کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ میں جو نارملی مسٹیکس ہوتی ہیں جو آن لائن ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نے ادھر ٹیسٹ کھولا ہوتا ہے ساتھ آپ نے گوگل کھولی ہوتی ہے اسی ٹیب میں تو دوستو یہ یاد رکھئے گا کہ یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہوتا ہے اور ادھر وہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیب جو ہے وہ سوچ کی ہے تو آپ کا ٹیسٹ اسی وقت ہی اس ٹیسٹ کو ریجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آپ اپنی طرف سے بیش ٹونٹی یا بیش اپ فورٹی کے فورٹی کوئسٹنز یا جتنے بھی کوئسٹنز ہوں وہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں لیکن آپ کا ٹیسٹ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور سسپیشیس لگتا ہے تو ویسے ہی وہ آل ریڈی ریجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اپنے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ جسٹ ٹیسٹ سے پہلے کر لینی ہے نہ کہ آپ نے جب کوئسٹن سکرین پہ آتا ہے تو آپ ساتھ گوگل پہ سرچ کر رہے ہوں یا سامنے بیٹھ کے موبائل پہ سرچ کر رہے ہوں تو وہ سسپیشیس ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ کوئسٹنز سالف کرنے میں آپ جسٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں سالف کر رہے اور کچھ کوئسٹن جو ہے وہ آپ کو گوگل پہ نہیں مل رہے تو آپ سرچ کرنے میں دو دو منٹس لگا رہے ہو تو یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے تو ایسے جو ہے اس وجہ سے بھی بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ شورٹ لسٹ نہیں ہو پاتے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ویڈیو اس چینل پہ اویلیبل ہے آن لائنگ ٹیسٹ جو پورا کمپلیٹ ہوا تھا وہ سارا ریکارڈڈ ہے سالف ٹیسٹ موجود ہے آپ اس کو ڈبل ویریفائی کر لیجئے گا خود وہ ویڈیو بھی اسی یوٹیوب چینل پہ موجود ہے تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نی کے بان